تو جی ہاں بھائیوں اور بہنوں آپ کا فر سے سواگت ہے میرے چینل پر تو آج ہم آفیس میں ہیں تو آپ کو تو لگتا ہے اندازہ لگ ہی گیا ہوگا کہ ہم ایک اور ویہیکل سورج کرنے جا رہے ہیں اور بیچنے جا رہے ہیں تو رات کا ٹائم ہے دیکھتے ہیں کہ کون سی ویہیکل ہمیں ملتی ہے ویہیکل سورج کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی سٹینڈر رینج کی ہے مد رینج کی ملی چیتا اور پلیٹ بھی دیکھو مد نائٹ اور رات کا سمیں بھی ہے تو چلیے چیتا لینے چلتے ہیں چیتا تو اپنی گاڑی مانگا لیتے ہیں یہاں تی ٹونٹی مانگاؤں گا اس باری کیونکہ تیزر ایٹ کا کنٹرول یار آپ کو تو پتا ہی ہے فیصلتی بہت ہے تو وہ ریسنگ کے لیے بہت ہی اچھی گاڑی ہے مطلب ایسی کروزنگ راؤنڈ سٹی ویسے ٹھیک نہیں ہے بھائی ویسی گاڑی تھوڑی ٹی ٹونٹی جیسے ہوگی یا کوئی اور گاڑی ہوگی تو وہ اچھی گاڑی ہوتی ہے جس کا کنٹرول اچھا ہوگی کیونکہ بہت سارے کاروز وغیرہ ہوتے ہیں نا روڈز پہ ملنا تو آپ کو آئیڈیا لگی گیا ہوگی کیونکہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو چلتے ہیں ویکل لگتا ہے موو ہو رہی ہے نہیں یہاں پہ کھڑی ہویا ہے تو اتنی دور تو ہے نہیں ویکل ریڈیو آف کر لیتے ہیں اور چلیے نکلتے ہیں آرام سے کیا خطرنا کری ہے one of my favorite گاڑی ہی ہے ٹی ٹونٹی تو چلیے آرام سے یہاں سے نکلتے ہیں اتنا دور تو ہے نہیں وو یہے میں تھوڑا وائل ہو گیا انسٹیڈ آف سیدھا نکل سکتا تھا میں میں نے شورٹ کٹ اپنایا اور ٹھک بھی گئے گاڑی کو ٹھوک دیا ہم نے تو چلو جلد بازی میں ہم ہماری گاڑی کہیں نہیں جانی چاہیے اپنی بندوق وغیرہ ریڈی رکھ لیتا ہوں کیونکہ ان کیس جیسے پشلی باری پولیس تھی وہاں پہ کسی کو ٹھوکنا وغیرہ نہ پڑے تو اپنی گن ریڈی رکھنا بہت ہی beneficial ہے تو چلتے ہیں بھائی آرام سے گاڑی کو اٹھائیں گے اور ویہیکل ویئرہاؤس بھی اتنا دور نہیں ہے یہاں سے تیری بہت سارے سیکیورٹی گاڑے ہیں یہاں پہ تو چیتا بہت ہم نے گھڑی ہے اپنی گاڑی تو یہ کسی کے گھر سے لگتا ہے میں چورا رہی ہی ہے کیا پیسیفک بلوف کوئی ہوتل یا ریزورٹ ہوگا رہا ہے کوئی نہیں تو ہم چیتا کو اٹھا لیتے ہیں چیتا گاڑی آئے چیتا کیا نام ہے اس کا یہاں تو تین مائل ہے رستہ اپنے سٹکی بانگ بغیرہ میں ریڈی رکھتا ہوں کیونکہ کچھ نہیں پتا ہوتا بھائی کہاں سے کونسی گاڑی آجائے بیچ میں رستے میں سیکیورٹی گاڑ ان کے لے آئیں وہ دیکھو آگی تو ان کو اڑانا بہت ہی کیا نام ہے آپ کے لئے بینیفیشل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اگر گولیاں ماریں گے اور آپ کا نقصان ہوگا تو یہ میڈ رینج کی گاڑی ہے مجھے پھر سے 60 اور 70,000 کے آس پاس مجھے ملیں گے تو کچھ پتہ نہیں ہے میں آج میں ایک کام کرتا ہوں اگر ٹائم ہوئے تو اویلیبل ہوئی تو یہی گاڑی بیچوں گا میں کیونکہ میڈ رینج کی گاڑی ہے تو آپ کو بھی آئیڈیا مل جائے گا کی میڈ رینج کی گاڑی کا پرائس کیا ہوتا ہے اور ویلیو وغیرہ آپ کو آئیڈیا مل جائے گا تو چلو فیلہ حال تو ویہیکل ویہرہاؤس کی اور چلتے ہیں تو تو گائز آپ کو آپ یہ بتاؤ کہ مجھے کیا نام ہے وہ جو میں نے پشلی ویڈیو میں گاڑی کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مجھے بہت ہی اچھی لگی تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ مجھے لینی چاہیے یا نہیں تو اگر آپ نے پشلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں کورنر میں آئی آئیکن ہوگا تو اس میں ویڈیو کا آپ کو لنک مل جائے گا تو پلیز پشلی ویڈیو بھی دیکھئے اور مجھے بتائیے پلیز تو پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ میں وہ گاڑی لوں تو میں فل موڈیفائی کر کے آپ کو ایک ویڈیو کی طرح ویڈیو بنا کے آپ کے لئے لاؤں گا ٹھیک ہے نا تو چلیں پوائنٹ نائن مال رہتا ہے اتنا دور نہیں ہے ہمارا ویہیکل ویہراؤس سے گاڑی سمودلی چل رہی ہے بھائی آرام سے سمودلی چل رہی ہے گاڑی کوئی بندے بھی نہیں آرہے ہلیکاپٹر بھی پیچھے رہا چکا تو اتنی ٹھکی بھی نہیں اتنا نقصان بھی نہیں ہوا صرف سکسٹین ہنڈرڈ کا ہوا تو چلیے ویہیکل ویہراؤس تو تقریبا ہم پہنچ ہی گئے ہیں بس رائٹ ٹرن ہونا ہے یہاں سے اور یہ ہم پہنچ گئے اور ہماری ویہیکل چیتا ڈیلیورد the چیتا was ڈیلیورد to the warehouse تو آپ کئی بندے کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ گاڑی موڈیفائی کرو وہ گاڑی بیچو تو بھائی تو گائز میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں یہ گاڑی بیچنا تو چلو لیپٹوپ بڑی ڈیلیورد چیز ہے ویہراؤس میں ہم آ چکے ہیں تو لیپٹوپ ڈیلیورد چیز پہ بیٹھ چکے ہیں کیا پنچ ہی چپا ہوا ہے اور جیسے کی میں نے بولا کہ میڈ رینج کی گاڑی میں بیچوں گا تو میڈ رینج کی گاڑی ایک یہ ہے تو یہ والی گاڑی تو اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی بھی نہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ والی گاڑی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ والی گاڑی مجھے لینی ہے یہ مجھے گاڑی بہت ہی اچھے لگی تو جیسے کی آپ نے کاش دیکھا ٹوالو تھاوزنڈ فائیو ہنڈرڈ مجھے کہنا میں اس کی موڈیفیکیشن فیز دینی پڑے گی اور تو اسی کے حساب سے مجھے ففٹی تھاوزنڈ ڈالرز ملیں گے ویڈاوٹ اینی ڈیمیج تو چلو چلتے ہیں بھائی یہ اپنا یہ کیا بات ہود ہود ٹھیک ہے بھائی ہود ٹھیک ہے ہم ہون تو لگانا نہیں ہیڈ لائٹس ہیڈ لائٹس بھی ٹھیک ہے نیون کٹ لگا دیتے ہیں نیون کٹ جیسا کی فرنٹ بیک اینڈ سائیڈ نیون کلر کروم ہے تو ایک کام کرتا ہوں یہ لگا دیتا ہوں نہیں لگاتے روف روف بھی ٹھیک ہے سپوئیلر سپوئیلر کیسے بول سکتے ہیں یار وینڈوز پوری بلاک اور ویلز ویلز ویل ٹائپ یہ مسل کار ہے سپورٹس کار ہے بھائی کچھ پتہ نہیں ہے مسلز کے لگاتا ہوں مسلز کے سٹاک ریمز لگے ہوئے ہیں مسل ایک کام کرتا ہوں کروم ریمز لگا نہیں کروم نہیں لگاتا سٹاکی لگاؤں گا اس کے کلر میں وائٹ کر دوں گا یہ لگاتا ہوں اس کا کلر میں وائٹ کروں گا ویل کھلا فرسٹ وائٹ ٹھیک ہے نا تو یہ کائنڈ آف میچ کرے گا اس کے ساتھ روف کے ساتھ تو ٹائر ٹائر ڈیزائن ٹھیک ہے بھائی ٹائر ڈیزائن گیا گیا سموک ہم نے کون سا ہاں یلو یلو ٹائر سموک تو گاڑی ہماری بلکل موڈیفائی ہو چکی ہے تو گاڑی کو چیک آؤٹ کرو بڑی خطرناک گاڑی ہے یہ اچھا بہت اچھا کنٹرول ہے اس کا بہت اچھا کنٹرول ہے اور اسسسٹنٹ کو مارو بولی بھائی آرام سے چلیں گے آرام سے گاڑی چلا کے جائیں گے تو ٹائم ہمارا بہت سارا رہا گیا سپیشلیس ڈیلر ہے پھر ہمیں کیا نام ہے دیکھو بھائی گاڑی اب یہ یہ کہاں سے آگے یار میں سٹکی بوم فٹا فٹ سے لے لوں یہ کہاں سے آگے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا اب یہ گاڑی بھی ٹھک گی نقصان ہو گیا تو مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ بھائی یہ آ چکی ہے تو میں آپ کو گاڑی دکھا رہا تھا تو سٹکی بوم لے لیا اگر اب آگے تو پھر میں ٹھوک ڈالوں گا انہیں اڑا ڈالوں گا میں بلکل بڑا نقصان کرا دیا یار انہوں نے بہت سارا نقصان ہو گیا بمپر ہمارا اکھڑ گیا ہے تو سکسٹی ٹو تھاؤزن سے ففٹی فائف تھاؤزن آ گیا سات ہزار کا نقصان ہو چکا ہے ہمارا اور گاڑیاں پیچھے سے آ رہی ہیں تو کچھ نہیں پتا کہاں سے آ جائیں تو ہمارے بوم ریڈی ہونے چاہیے وہ آگے بھائی آگے آگے پیچھے ہی آئے سمجھ دو ایک کام کرتا ہوں ادھر ڈروپ کرتا ہوں جیسے ہی آئے پھوڑ دوں گا ادھر سے نکلتے ہیں وہ رہے ہمارے پیچھے ہی آ رہے ہیں تو میں اپنا گاڑی ڈرائیونگ پہ کانسنٹریٹ کرتا ہوں بھائی ان پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا کیونکہ گاڑی ہماری فاسٹ ہے اپگریڈ ہے موڈیفائیڈ ہے تو اگر نکل گئے تو نکل سکتے ہیں ہم ان سے بہت فاسٹ ہیں تو پہڑی کے رستے میں ہم آ چکے ہیں اور پہڑیوں میں جا رہے ہیں پھر سے بڑے بڑے گھروں میں تو چیک آؤٹ کرتے ہیں کونسا اپنا بندہ آئے گا یا تو گھر میں ڈیلیوری کرنی ہوگی یا تو کوئی بندہ لینے آئے گا سوٹ بوٹ ڈال کے تو وہ بندے کہاں پہ گئے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا بندے لگتا ہے نکل گئے ہیں کیونکہ ہم ان سے بہت آگے پہنچ چکے ہیں چلو لیفٹ آنڈ دین فور ہنڈرڈ میٹرز یا یارڈ آپ کہہ سکتے ہو رہ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اوہ ایک ہزار کا اور نقصان ہو گیا تو میں ماب کی طرف دھیان دے رہا تھا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گھر میں ہے تو سوٹ وغیرہ ڈال کے بندہ لینے آئے گا ایک منٹ کچھ کہہ نہیں سکتا میں گارانٹی نہیں کر سکتا یا سوٹ وغیرہ ڈال کے بندہ آئے گا دیکھو اب آرام سے دیکھو بھئیہ دیکھو سوٹ ڈال کے آیا گاڑی کی چابی لے لی اس نے گاڑی ڈرو آف گاڑی لے گیا تو ہمیں ملے 54,232 ڈالرز تو تھوٹا زیادہ نقصان ہو گیا تو care اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی and I'll see you in the next video با با